مارچ دوہزار بائیس میں پاکستان کے خوبصورت شہر خانیوال میں موجود ہوں رات ہماری یہاں پہ رہائش تھی کنال ریسٹ آوس بہت خوبصورت ریسٹ آوس بنا ہوا ہے آپ اگر اس کی بیلڈنگ کو دیکھیں گے یہ انگریزوں کے دور کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس بیلڈنگ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو عام آدمی اپنے زندگی میں تصور کرتا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ابھی بھی خوبصورت جگہوں کی کمی نہیں ہے ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے صرف ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کو دنیا تک پہنچائیں کیونکہ جب میں یہاں پہ آیا ہم رات کو بہت دیر سے یہاں پہنچے تھے رات کے ڈھائی بجے کے قریب مگر ہمیں اپنا سٹاف یہاں پہ جو موجود ملا انہوں نے ہمیں جوب ان کی خدمت ہمیں کی آپ دیکھیں یہاں جو گملوں کا حساب ہے اتنا بڑا ریسٹ آوس تو نہیں کہہ سکتے مگر جب ان کے کام کرنے والا لوگوں کام دیکھا بس وہ ہم جب واق پہ اٹھے تو ساڑھے چھے بجے ان کے مالی ان کا باقی سٹاف پودوں کو پانی دے رہا تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے ہم اس کے ایک ایک ایگزمپل کوٹ کر لیں کہ ان کے ریسٹ آوس کے کمروں میں ہر چیز موجود تھی سابن ہو تولیا ہو تھنڈا پانی ہو اسی درہ پکے کا انتظام اور باہر آگے جب خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ گملے لگے ہوئے میں سمجھتا ہوں کوئی چیز خریدنی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی مگر ان خوبصورت چیزوں کو سمار رکھنے میں کہ لال ریسٹ آوس کا جو سٹاف ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے پاکستان کے جو خوبصورت علاقے ہیں ان کو پروموڈ کریں اپنے ملک کو دیکھیں تھانکی بری مچ